میڈیا میں آپ کا خیر مردم ہے آپ جانتے ہیں کہ سرینگر اور بارہ ملہ حلقہ انتخاب پارلیمانی انتخابات جو ہے وہاں پہ ووٹنگ ہوئی ہے اور اس بار جو ہے سرینگر میں بھی بہت اچھے ووٹ پڑے اور جو بارہ ملہ میں ووٹ پڑے اور جو ترن اوٹ رہا وہاں پہ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اب یہ جو انتناگ راجوری پارلیمانی کانسٹرینسی ہے اس پہ اب جو ہے سیاسی پارٹیوں کی جانب سے زور آزمائی عبید جاری ہے اور دیکھا جا رہا ہے کہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں مختلف علاقوں میں جا کر ووٹوں کو لبانے کی برپور کوشش کر رہے ہیں تو اسی دوران آج ایش مقام میں نیشنل کانفینس کی جانب سے ایک کنونشن منقد کیا گیا اور اس کنونشن کی صدارت جو ہے نیشنل کانفینس کے وائس پریزیڈنٹ عمر عبداللہ نے کی اور انہوں نے یہاں پہ پی ڈی پی پہ الزام لگایا ہے کہ پی ڈی پی ہی وہ جماعت ہے جس نے راستہ فرہم کیا بی جے پی کو کہ یہاں سے تین سو ستھر اور پینتیسے کو کس طرح ہٹایا جائے تو یہ الزامات انہوں نے اپنی تقریر میں لگا ہے اور انہوں نے یہ بھی الزام لگا ہے کہ محبوبہ جی اس وقت یہ کہہ رہی ہے کہ میاں الطاب یہاں کے نہیں ہے میں یہاں کی ہوں تو انہوں نے کہا کہ جب خود میں نے سری نگر سے الیکشن لڑا تب محبوبہ مختی نے بھی وہاں سے پارلیمنٹ جو ہے الیکشن لڑا اور وہ تب سری نگر میں اس نے لڑا اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ بھی اس وقت تو پرائی تھی یعنی کہ وہ سری نگر سے لڑ رہی تھی جبکہ وہ رہنے والے انتناک کی ہے تو اس دوران ہم بات کریں گے پی ڈی پی کے سینئر لیڈر عرفان کولر صاحب سے کولر صاحب آپ کا خیر مقدم ہے تامل ارشاد میں یہ جو میں نے باتیں کی یہ آج عمر عبداللہ نے اپنی تقریر میں کہی ہے تو آپ کا کیا رجعمل ہے عمر عبداللہ صاحب بوکھلہٹ کی شکار ہوئے ہیں وہ اپنی شکست کا سوگ منانے عشمکام آئے تھے میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پی ڈی پی نے بی جے پی کا ساتھ دیا ہوتا تو شاید ہماری پارٹی کا یہ حال نہیں ہوتا اور ہم سے وہ سپورٹ شاید چھین نہیں لیتے اگر دو پارٹنر آپس میں اچھی طریقے سے بزنس کرتے ہیں تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کوئی پارٹنر ان میں سے ایک کر جا کر وہ پارٹنر شب ختم کر دے یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے پیپلز ڈیمکریٹک پارٹی کا وہ حال کر دیا جیسے کہ عمران خان کی پارٹی کا پاکستان میں کیا گیا سارے ممبرز کو توڑا گیا اور ہمیں مول جی کو اکیسا یہ الزام ہے کہ انہوں نے یہ خود گلتی کی ہے یہ خود وہاں سے گئے اور انہوں نے بی جے پی کو سپورٹ کیا اور وہ یہاں پہ تین سو ستر کو ہٹانے مکانے میں عمر صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ درہا اپنی گریبان میں جان کر دیکھئے آپ بھی تو بی جے پی کے وہاں فارن منسٹر رہے ہیں آپ بھی جو بی جے پی کے کیابنٹ کے منتری رہے ہیں آپ نے تو یہاں کے دریاؤں کا پانی تک نہیں چھوڑا وہ بھی بیج ڈالا آپ مجھے بتائیے کہ ایک ڈیولرمنٹ آئیسہ دکھائیے جو آپ نے ساؤت کشمیر میں کبھی کیا ہو مجھے بتائیے پلیز آپ انسی پہ الزام لگا رہے ہیں انسی آپ پہ الزام لگا ہے تو لوگ کس پہ بروسہ کریں دیکھیں میں الزام تراشی پہ بلیو نہیں کرتا ہوں میں حقیقت بیان کر رہا ہوں اگر کوئی آدمی آئے انسی کا میرے سامنے اس کا مقابلہ کیجئے کوئی لیڈر ہو میں ان کو بتا دوں میں پٹیکلرلی ساؤت کی بات کروں جو ان کے ستھر سال کے نعرے تھے راولپنڈی آو راولپنڈی جاؤ مفتی محمد صحیح صاحب نے وہ اپنے دو دھائی سال کے حکومت میں پورا کیا اوڑی مظفر آباد روڈ وہ بھی کھول دیا پنچ تاولا کوڈ روڈ اپنی شکست کیا سوگ منانے بی جے پی آپ دونوں کو موردی نظام ٹھہرائے کہ انہوں نے یہاں پہ کھاندانی راج کیا ہے اور وہ ہماری ایٹیم اور بیٹیم تھی کون سا کھاندانی کا راج ہے مہبوہ جی کو مختی صاحب کو تین سال یہاں حکومت کیے ہوئے ہیں مہبوہ جی دو سال چیپ منیسٹر رہی یہ تو ستر سال سے رہے ہیں بی جے پی کا آپ دیکھیں راجنات سنگھ کا بیٹا بھی پولٹیکس میں ہے وہ جہنٹ کا بیٹا بھی جہنٹ سنگھ وہ پولٹیکس میں ہے یہ دیکھیں پولٹیکس میں میں مجھے کل بڑی حیرت ہو گئی جب رفی میر صاحب کو میں نے کہیں سنا کہ بھئی یہاں کھاندانی راج چل رہا ہے رفی صاحب کا باپ بھی پولٹیشن تھا زلدر صاحب رفی صاحب بھی پولٹیشن تھا امارت صاحب کو بھی ولایا یہ کس کھاندانی راج کی بات کرے پہلے تو اپنے گریبان میں جا کر دیکھ لے پی ڈی پی کا یہ ملک جب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ان کو ساتھ دینے کی ضرورت تھی دوہزار انیس میں ہم نے ان کو پھل آفر دی تھی کہ آپ آئیں اور یہاں پہ حکومت کرے ہمیں کوئی وزارت نہیں چاہیے اور بی جے پی کو یہاں پہ روکا جا سکتا گلزار صاحب کیا آپ وہ بول گئے دیوندر آنس صاحب جو ان کے پولٹیکل ایڈوائزر ہوا کرتے تھے جو آج بی جے پی میں ہیں انہوں نے پرسوں کہا وہ پرس میں آگئے تھے اور کہا یہ تو پہلے ہی بی جے پی کے پاس گئے تھے لیکن وہاں سے ان کے دروازے بند ہو گئے جب دروازے بند ہو گئے تب ہی جا کر یہ آگئے اور مفتی صاحب کو اپنا سپورٹ آفر کیا اور ان کو پتا تھا اگر مفتی صاحب اور تین سال حکومت میں رہے تو نیشنل کانفرنس کا کہیں نامنشان بھی نہیں رہتا آپ نے ایک اور الزام بھی ہے جب آپ نے ایلائنس کیا تھا گلانبی آزاد کے ساتھ تو تین سال آپ نے نکالے پھر گلانبی آزاد کو حکومت دیکھیں اس وقت میں مطلب میں اس وقت پی ڈی پی میں نہیں تھا اس بارے میں بات نہیں کروں گا کیونکہ اس وقت حالات کچھ کیسے مفتی صاحب چاہتے تھے کہ یہاں حالات ٹھیک ہو جائے امرنات لینڈرو ہو گیا اور پھر پارٹی کے جو سینئر لیڈران تھے انہوں نے مفتی صاحب کو مشورہ دیا کہ ہماری پبلک ایمیج جو ہم نے زکموں پہ مرہم لگانے کی بات کی تھی وہ کہیں ناکام نہ ہو جائے تو دھوکھی کی بات ہوگی اگر کسی کے ساتھ آپ کی آگریمنٹ ہے دھوکھی کی بات نہیں ہوتی پالٹیکس میں پرویبلٹیز دیکھی جاتی ہے تو اس وقت یہ پی ڈی پی کا جو کارڈر تھا ڈیموریلائز ہو گیا تھا جو وہ وہاں پہ امرنات لینڈرو ہوا تھا میرا یہ کہنا تھا ان کو یہ خدشہ تھا کہ اگر مفتی محمد صاحب تین سال اور رہے تو شاید نیشنل کانفرنس کا نام و نشان ہی نہیں رہتا ستتر سیٹیں ان کے پاس تھی مفتی صاحب نے ان کو پندرہ تک پہنچایا تھا اپنی کاویشو اور جو انہوں نے ڈیولپمنٹ کی تھی پندرہ سیٹوں پہ اور وہ پندرہ سیٹیں بھی انہوں نے چھوٹے چھوٹے مارجن سے جیتی اگر اس وقت پی ڈی پی تھوڑی بہت سنجیدہ رہا تھا وہ پندرہ سیٹیں بھی ان کے پاس آپ مقابلے کو کہاں دیکھتے ہو یہاں پہ نیشنل کانفرنس دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ سیٹ ہم جیتیں گے آپ بھی دعویٰ کر رہے ہیں یہ سیٹ ہم جیتیں گے میں آپ کو خاص کر پہلگام کی بات کروں گا پہلگام سے انشاءاللہ ہم باری اکثریت سے جیتیں گے اور بہت سا زیادہ لیڈ ہماری یہاں سے ہوگی اور یہ انشاءاللہ آپ کو الیکشن کے بعد ہی پتا ہو ریزلٹس کے بعد ہی پتا چل جائے گا عرفان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ یہ تھے عرفان کولر جو پی ڈی پی کے سینئر لیڈر ہے بتا رہے ہیں کہ ہم باری اکثریت سے یہ سیٹ جیتیں گے ان کے جو یہ الفاظ ہے ان کا جو یہ دعویٰ ہے کہاں صحیح ہوگا یہ صد تک صحیح ہوگا یہ آنے والا وقت ہی تائے کر سکتا ہے دیجئے اجازت خدا حافظ